آج ہم نے یہ سکھنا کہ کسی عدد کا لوگرتم ہم کس طرح معلوم کرتے ہیں تو نمبر دیا گیا ہے آٹھ تو سب سے پہلے اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات ہے جو کل ہم نے بڑھا خاصا ہے یہ آٹھ ہے آٹھ اب حوالے کا مقام یہاں پر دیکھ حوالے کا مقام کہاں پر ہے اس کے فوراں بات نا حوالے کا مقام کس طرح نکالتے تھے لیفٹ طرف سے باہر جانب سے نان زیرو کے فوراں بات حوالے کا مقام ہوتا ہے اچھا یہ چیز آگئی اب یہ بتاؤ کہ نقطہ اشارہ کہاں پر ہے تو نقطہ اشارہ بھی یہی پر ہے یعنی جہاں پر نقطہ اشارہ وہ پر خاصا ہے وہی پر حوالے کا مقام بھی ہے تو حوالے کا مقام اور خاصا ہے چونکہ ایک ہی جگہ ہے تو ان کے درمیان نمبر کچھ نہیں ہے تو خاصا کیا ہوگا کیونکہ خاصا کی تعریف کیا تھی کہ خاصا کی سرم ہم نکالتے تھے کہ حوالے کا مقام اور نقطہ اشارہ کے درمیان جو ہنسوں کی تعداد ہوتی ہے اس کا ہم کیا کہتے خاصا ہے تو یہاں پر چونکہ جس جگہ پر نقطہ اشارہ ہے ریفرنس پوائنٹ یا حوالے کا مقام بھی وہی پر ہے تو خاصا کیا گیا ہمارے پاس زیروہ آگیا کلر اب اس کے بعد ہے منٹیسا یہ ایک نئی چیز ہے آج دیکھ لے اس کو منٹیسا منٹیسا اس کے لئے منٹیسا کو معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس ٹیبل ہے وہ ٹیبل آپ نکالیں کتاب کے آخر میں دیا گیا ہے ناشتہ کر کے آجاؤں نا آپ لوگیار جی لوگرتم جدل یہ اساس دس کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں تو لوگرتم کا آپ دیکھ لیں یہ کہاں سے شروع آیا یہ دس سے شروع آیا کہاں سے اور یہ چلا جاتا ہے کہاں تک نائنٹی نائن تک دس ہے کلر اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو دس اشروع ہوتا ہے ہمارے پاس نمبر کیا دیا گیا ہے آٹھ ہے تو اس کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے ہم اس طرح آپ سمجھ لے کہ آٹھ شارعہ زیرو زیرو ہے تو ہم یہ کریں گے کہ یہ جو آٹھ شارعہ زیرو ہے یہ جو پہلا زیرو ہے اس کو آٹھ کے ساتھ ملائیں گے تو کتنا ہو جائے گا اسی کیا ہوگا تو اسی کو آپ نے کس کے خانے میں دیکھنا ہے زیرو کی خانے میں دیکھیں ہر نمبر کے سامنے دیکھیں یہاں پر مختلف کالم دیا گیا ہے خانے ہیں زیرو سے لے کر نو تک سہی ہے پھر اس کے بعد نو اور کالم دیا گیا ہے اس کے اوپر لکھائے فرق والے کالم اب اس کو بھی استعمال سیکھیں گے پہلا آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے دی کہ آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ میں نے بتایا کہ آپ دیکھ رہے خود کہ لاغرتم کا ٹیبل وہ دس سے شروع ہوتا ہے ہمارے پاس تھا کیا آٹھ تو اس کو کنسیڈر ہم کیا کریں گے یہ جو آہ زیرو ہیں اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا اسی تو اسی کو زیرو کے خانے میں دیکھ لیں اسی کو ایٹی کو زیرو کے خانے میں دیکھ لیں اب لاغرتم کے ٹیبل میں تو کیا ویلیو ہے اس کی یہ دیکھیں کیا ویلیو ہے نائنٹی ترٹی ون کتنا ہے یہ کلر اب آ جاتے ہیں لاغ کی طرف یہ دیکھیں کسی بھی عادت کا اگر آپ لاغ معلوم کرنا چاہے لاغرتم معلوم کرنا چاہے تو اس کے لئے یہ ہوگا کہ خاصہ ڈاٹ منٹیسا یہ چیز خاصہ ڈاٹ خاصہ ڈاٹ منٹیسا تو عدد ہمارے پاس کیا ہے اس کیس میں بلد یہ فارولہ اب اسی طرح تصور کر لیں اس کو عدد ہمارے پاس کیا ہے آٹھ تو اس کا خاصہ کتنا آگیا یہ سفر آگیا ڈاٹ منٹیسا یہ اس کا لاغ آگیا لاغرتم آگیا سمجھ گئے کلر اچھا یہ یاد رکھیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں دس طاقت ایک لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں دس طاقت دو ٹھیک ہے کلر تو لاغ آف ایٹ کا مطلب کیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ آگیا اگر آپ اس کو دوبارہ پاور کس طرح میں لکھئے دیکھیں یہ لاغ ہے نا یہاں پر کیا ہے میں دوبارہ آپ اس کو دیکھ لیں لاغ آف ایٹ اس ایکوال ٹو زیرو پائنٹ نائن زیرو تری ون ٹو دا بیس بیس ہمارے پاس کیا ہے میں نے بتایا کہ جب بھی سرہ لاغ ہو تو وہ کیا ہے کامن لاغ لاغر تھا ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں کامن لاغر تھا میں نہیں اس کا مطلب کہ اساس ہمارے پاس کیا ہے دس ہے کیا ہے دس ہے دیکھیں اس طرح کی نمبر کو ٹھین ڈس ٹو دی پاور کی صورت میں لکھنا بہت آسان ہے لیکن لاغر ہم یہ بتاتا ہے کہ آٹھ قوم دس طاقت کی صورت میں کیا لکھ سکتے تو ذرا دیکھ لیں اس کو چینج کریں کتنا آ جائے گا یہ دیکھیں دس طاقت سمجھ مارے بات یہ عدد آ گیا عدد یہ دس ہے تو دس آ گیا یہ پاور اس کے اوپر آ جائے گا جب اس کو اب دوبارہ پاور کی صورت میں لکھیں گے یہ کیا جائے گا پوائنٹ نائن زیرو تری this is what it means کہ آٹھ کو آپ دس کی طاقت اس صورت میں لکھ سکتے اب بے شک کلکولیٹر میں چینج کر لیں دس کی طاقت زیرو پوائنٹ نائن زیرو تری ون لکھ لے ٹین کا ایکسپوننٹ اس صورت میں لے لے وہ کس کے برابر آ جائے گا آٹھ کے برابر سمجھ گئے ہیں تو لاک لگرتم کا ٹیبل ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم یہ ملٹیپلز آف ٹین کی علاوہ بھی نمبر کو آپ کیا لکھ لیں دس کی پاور کی صورت میں لکھ لیں لائک ایک سو پندر کو آپ کیا لکھیں گے ایک سو پچیس کا بکل سوک تو اب لکھ سکتے ہیں ایک سو پچیس کو کیا لکھیں گے ایک سو پنتیس کو ایک سو سنتیس کو دو ہزار کو پندرہ سوک آپ کیا لکھیں گے تو وہ لاک ٹیبل ہمیں ہمارے لیے ہوگا سمجھ گئے کلر آگے دیکھتے ہیں کوئی دوسرا سوال نائنٹی ٹو اس کو دیکھ لیے ذرا نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو سلوشن تو نائنٹی ٹو پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں پر حوالے کا مقام کہا پر ہے بائے جانب سے غیر زیرو ڈیجٹ کے فورن بات یہ نقطہ اشاریہ کہا پر ہے یہ زیرو دو کے بعد یعنی اس کے بعد آپ اس کو سرہ لکھ سکتے ہیں سمجھ گئے اب خاصہ کسے کہتے ہیں خاصہ ڈیسیمل یہ ریفرنس پوائنٹ اور ریفرنس پوزیشن اور نقطہ اشاریہ کے درمیان جو ہنسوں کی تعداد ہے کتنی تعداد ہے ایک ہے یہ پوزیٹیو ہوگا کیوں کیونکہ پہلے یہ دائے جانے پہ یہ کیا ہے اس کے جو نقطہ اشاریہ ہے وہ ریفرنس پوائنٹ سے دائے جانے پہ تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا لیں گے پوزیٹیو لیں گے کلیر اب اس کا آئے گا مینٹیسا کیا آئے گا مینٹیسا 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 یہ اب کیا کریں گے وہی ٹیبل استعمال کریں گے تو ٹیبل چونکہ جدو ٹیبل آپ نکالے اس کا لوگرتم ٹیبل لوگرتم جدول آپ نکالے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ وہ دس سے شروع ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس کیا ہے بیانوے تو بیانوے کو اپنے کس کے خانے میں دیکھنا ہے زیرو کے خانے میں دیکھنا ہے ذرا دیکھ لے اس کو دیکھ لے خود بھی ڈونڈے اس کو سیکھ لے بیانوے کو زیرو کے خانے میں کیا ہے جب صفحہ دو سو وٹاسی پر نو چھ تین اٹھ یہ جس نو چھ نو چھ نائنٹیسک تٹی اٹھ کلیر سمجھ گئے اب لاغ آف نائنٹی ٹو چلو میں ڈاریک لکھ لو یا پہلے کیا آئے گا خاصہ آئے گا پھر اس کے بعد کیا آئے گا اس فارولے کے مطابق خاصہ ڈاٹ تو خاصہ ہمارے پاس خاصہ ڈاٹ نائن سکس تری ایٹ یہ جس کلیر یہ فارولا اپنے ذہن میں رکھ لیں اس کو لکھنا چاہیے تو لکھ بھی سکتے اس کو پہلے تاکہ میمورائز ہو جائے کلیر کسی عدد کے لاگ کے دو حصے ایک خاصہ دوسرا کیا ہے مینٹیسا تو یہ جو انٹیجر ہے اس کو ہم کہتے ہیں خاصہ یہ نقطہ اشارے کے بعد جو نمبر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مینٹیسا تو اس کا نکالنے کے طریقہ یہ سمجھ گئے چلے گا اور سوال کرتے ہیں ایک سوال تینس آپ خود کر لیں بارہ کو آپ تین کے خانے میں دیکھ لیں سمپل بارہ کو تین کے خانے میں لے گے اور خاصہ کتنا ہوگا اس کا ون کی فوران بعد اس کا ریفرنس پوزیشن ہوگا تین کے بعد کیا ہے نقطہ اشارے آئے تو خاصہ کتنا آگیا دو آگیا کیونکہ دو ڈیجٹ یہ آپ خود ٹرائی کر لیں یہ چوتہ آپ دیکھ لیں کونسا چوتہ پاڑا آپ دیکھ لیں پھر باقی سوالات آپ ٹرائی کر لیں چارزار پانچ سو چیلیس چارزار پانچ سو چیلیس تو اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ چارزار پانچ سو چیلیس کو آپ دس طاقت کی صورت میں کیا لیکنی تو ذرا دیکھ لیں سولوشن چارزار پانچ سو چیلیس پہلی بعد یہ ریفرنس پوزیشن آپ نکالے ریفرنس پوزیشن کہا پر ہے یہ دائے بائی جانب سے نان زیرو کی فوران بات ان کے درمیان اب نکتہ اشاریہ کہا پر ہے یہ چھے کے بعد کلر اب خاصہ نکالے خاصہ کیا آئے گا ریفرنس پوزیشن اور نکتہ اشاریہ کے درمیان نینسوں کی تعداد ایک دو تین یہ تین آگیا چونکہ نکتہ اشاریہ اس کے دائے جانبے لہذا یہ مصبت ہے اگر یہ بائی جانب ہوتا تو منفی لے لیتے ہیں سمجھ بائے گئے اب منٹیسہ کی باری ہے منٹیسہ اس کو ذرا دیکھ لیں یہ رف ورک نیا پر کرلوں گا اس میں چونکہ چار ڈیجٹس آئے تو پہلے کام اپنی یہ کرنا ہے پینتالیس کو پینتالیس کو چار کے خانے میں دیکھیں لاک ٹیبل میں پینتالیس کو پینتالیس کو لاک ٹیبل میں چار کے خانے میں چار کے کالم میں آپ دیکھ لیں کیا ہے اس کا جانب دیکھ لیں سب کتنا ہے پینتالیس کو لاک ٹیبل میں چار کے کالم میں چار کالم کے نیچے آپ دیکھ لیں کتنا ہے کتنا ہے بتاؤ نا سکسٹی فائف سہی ہے تو پینتالیس کو لاک ٹیبل میں اگر چار کے کالم کی نیچے آپ دیکھ لیں تو کتنا کیا سکسٹی فائف سیونٹی ون کلے رہا تک آپ کیا کریں گے یہ چوتھے کام کیا کریں گے چوتھا ڈیجٹے سکس اس کو بھی ہم نے کام لانا ہے اس کا بھی کوئی پرپوس ہے تو اس کو وہ جو آپ دوبارہ دیکھ لیں وہاں پر کیا ہے فرق کا کالم کیا ہے تو فرق کے کالم میں فورٹی فائف کو چھے کے جدل چھے کے کالم کے نیچے آپ دیکھ لیں کیا ہے فورٹی فائف کے سیٹ میں فرق کے کالم میں چھے جو فرق کے کالم سے ان میں چھے کے نیچے آپ دیکھ لیں کیا ہے فائف نہیں نہیں آپ دو آپ دوبارہ اسی کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں فورٹی کیا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں فورٹی فائف بتایا ہے نا یہاں پر ہم نے دیکھا چار کا کالم کتنا تھا سیکسٹری فائف سیونٹی ون سیکسٹری فائف سیونٹی ون یہ تو ہم نے لکھ لیا نا اب اسی فورٹی فائف کو آپ آ جائیں یہ فرق والے کالم ڈیفرنس والے کالم میں اب آئے کس کے نیچے چھے کالم چھے کالم یہاں پر اس کے سامنے دیکھ لیں پہنتالیس کے سامنے کیا ہے سیکس ہے کتنا ہے طریقہ سمجھ ماں گیا تو سیکس آ گیا یہ آپ سیکس ادھر لکھ لیں اس کو جمع کر لیں کیا کر لیں جو فرق والے کالم جو ایوی آپ اس کے نیچے لکھر اس کو جمع کر لیں سات سات یہ چیز تو یہ مینٹی سا آ گیا سیکسٹری فائف سیونٹی سیون کلر اب دیکھئے دیر فور لاغ اف چار ہزار پانچ سو چھیلیس برابر ہے پہلا کے آئے گا خاصتہ دوسرا یہ خاصتہ کتنا ہے تین تو یہ ڈاٹ سیکسٹری فائف سیونٹی سیونٹی یہ مارا آنسہ رہا دی کلر اچھا ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ یہ تک کلر اب ہم یہ کریں گے کہ کوئی نیگیٹیو والا ہم لیں گے کونسا سوال کرلو یہ 11 دیکھ لیا 12 دیکھ لیا ان میں سے کوئی ایک کونسا سوال کرلے مفامین میں نہیں ڈیشور مارکہ ہے نگیٹیو والا دیکھ لیں کہ نگیٹیو والا خاصہ کس طرح یہ جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے ڈیسیمل پوائنٹ والا آپ دیکھ لیں یہ کوسچن نمبر 2 کا 11 پارٹ کیا دیا ہوا ہے 0.000 0257 اب اس کو دیکھ لیں تو مر پاسے 0.000 0257 جی 0 0 ہے اوہ اثر نہ اٹھو خیل دیکھا زوئی 0.00 257 اس کا امی لاکھ نکالنا ہے تو ذرا دیکھ لیں دوبارہ میں لکھ لیں اس کو 0.00 257 کلیر اس کو دیکھ لیں ذرا پہلی بات ہوئی ریفرنس پوزیشن کا آبار ہے حوالے کا مقام باہ جانب سے جائے داہ جانب کی طرف نون زیرو فس نون زیرو کی فوراً بات یہ دیکھ لیں یہ زیرو ہے یہ زیرو ہے یہ نون زیرو ڈیجیٹ ہے تو اس کے فوراً بات یا صحیح یہ آگیا حوالے کا مقام ریفرنس پوزیشن اب خاصہ کیا آجائے گا خاصہ یا کیریکٹرسٹک انگلیش میں کہتا ہے تو نقطہ اشاریہ اور ان کے درمیان انسوں کی زیادہ دے ایک دو اور یہ تین آگیا آپ دیکھیں جو نقطہ اشاریہ ہے ڈیسیمل پوائنٹ ہے وہ اس کے ریفرنس پوزیشن سے بائے جانب آیا ہے لیفٹ سائیڈ میں آیا ہے یعنی پہلے آیا ہوا ہے تو اس کو ہم کیا لیں گے مائنس اس کے اوپر یہاں پر مائنس لکھیں گے کیا پر لکھیں گے مائنس کو اس کے اوپر ایک بار لکھیں گے اس کا مطلب مائنس اب یہاں پر کیوں لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ مینٹیسہ ہمیشہ پوزیٹیو باتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو دوبارہ ہم ڈسکس کریں گے برحال کیا تھا کلیر ہوگی بات مینٹیسہ مینٹیسہ کے لئے بلکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے زیرو زیرو تو کام نہیں آئے گا اب پچیس کو آپ ساتھ کے خانے میں دیکھ لیں کیا کرنا ہے ٹونٹی فائف کو ساتھ کے خانے میں لاک ٹیبل میں آپ دیکھ لیں دیکھ لیں اس کو کتنا نائنٹی نائن نائنٹی نائن ہے آہ یہ آگئے سمجھ گئے اب ہم آجاتے ہیں اس کے لاگ لاگ آف زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹو فائف سیون تو یہ کس کے برابر ہے جائے گے خاصہ خاصہ تین یہ تین بار اب لکھیں گے آپ اشاریہ سمجھ گئے خاصہ ڈارڈ منڈی سا مائنس کو ام نے آپ پر کیوں لکھا مائنس کوئی سوچے سے آپ پر لکھا کہ یہ صرف خاصہ نگیٹیف ہے یہ منڈی سا میشہ پوزٹیف ہے تو اگر آپ اس کوئی سرے لکھ لیں مائنس 3.4099 اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بھی مائنس ہے اور 0.400 یہ بھی نگیٹیف ہے سمجھ بارے بات جبکہ اس کا مطلب کیا ہے اس والے کا کہ تین بار 0.4099 اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تین مائنس ہے تین مائنس ہے جبکہ یہ جو منڈی سا ہے یہ کیا ہے سمجھ مہتے ہیں تو ان دولوں باتوں سے ہم یہ نیتجہ نکالتے ہیں کہ مائنس 3.0499 is not equal to 3 bar 0.0499 یہ آپس میں برابر ہے برابر نہیں ہے سمجھ بھائے یہ دونوں برابر نہیں ہے تو ہم ہمیشہ کوش کرتے کہ سوالات میں مائنس ہے کو پوزٹیف رکھیں بکہز مائنس ہے is always positive کریٹسٹرک نگیٹیف پوزٹیف یا 0 ہو سکتا ہے لیکن مائنس ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیشہ پوزٹیف لینا ہے اگر نگیٹیف بھی ہو تو اس کو ہم پوزٹیف میں چینج کریں گے وہ آگے ہم پڑھیں گے تو یہ سارا ڈسکشن تھا جتے بھی باتیں تھی یہاں پر ہم نے تقریبا ساری باتیں جو اس سوال میں ہیں وہ کور ہو گئی ہے باقی سوالات جو آپ کریں گے وہ انہی باتوں کا ریپیٹیشن ہے آپ خود کر لے ٹھیک ہے نا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں سوشل میڈیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کوئی سوال تو کمنٹ کر سکتے ہیں ڈسکشنchio